ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ٹرین میں لگا بجلی کے تار آخی رگڑنے کے باجو اتکی منہ جیستہ ہے لوپ لائن کسے کہتے ہیں ٹرین پٹری کے سائیڈ میں لگے ان بوکسوں کا کیا کام ہوتا ہے ٹرین کے پیچھے ایکس یعنی کروس کا نسان کیوں بنایا جاتا ہے پہلے ہم جانتے ہیں لوپ لائن کے بارے میں دوستو آپ کو بتا دیں گے اگر آپ کسی بھی اسٹیشن پر جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ دیکھ پائیں گے آپ کو دو لائنیں ملیں گے جسے ہم مین لائن کے نام سے جانتے ہیں یعنی جانے والی اور آنے والی یہ دو مین لائن ہوتی ہیں اور اسی کے سائیڈ میں جو ہے کہ ایک ایک لوپ لائن بنایا جاتا ہے اب ان لوپ لائنوں کا کام ہے کہ مان لیجے کوئی پسنجر ٹرین آ رہی ہے اس کے پیچھے سپر فاسٹ ٹرینیں آ رہی ہیں تو ان کو پاس دینے کے لیے بنایا جاتا ہے پسنجر ٹرین کو لوپ لائن پر لاکے کھڑا کر دیا جاتا ہے جس کے لمبائی ساتھ سو پچاس میٹر ہوتی اور سپر فاسٹ ٹرین کو جانے دیا جاتا ہے تو ان کو پاس دینے کے لیے ہی لوپ لائن بنایا جاتا ہے نہیں تو اگر مان لیجے جیسے کہ ٹرین آ رہی ہے آدھی لوپ لائن پر ہے آدھی مین لائن پر ہے اگر اسی پیچھے سے کر کوئی اور ٹرین آ جاتی ہے تو یہاں پہ بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے اس لئے لوپ لائن کو ہمیشہ بنایا جاتا ہے آپ جہاں جہاں بھی سٹیشن دیکھیں گے وہاں پر جو آپ کو لوپ لائن دیکھنے کو مل جائے گی اور چھوٹے سٹیشنوں کو ہالٹ بول آ جاتا ہے اب اس ٹرین کو ہم بولتے ہیں ریل اب اس پہ چلنے والی گاڑی کو بولتے ہیں ہم ریل گاڑے ہیں اب آپ اس کے بیچ میں جو ہے کہ دیکھ پا رہے ہیں سلیپر اب اس سلیپر جو ہے کہ بنا ہوتا ہے سیمنٹ کا اور ان پٹریوں کو جو ہے کہ اس میں کش دیا جاتا ہے پٹریوں کو اس کو پکڑ کے رکھیں اگر یہ نہیں رہنگی تو ٹرین اگر جاتی رہے گی اس کو اوپر ہو سکتا ہے کہ یہ پٹری پھیل جائے تو اس لیے جو ہے کہ اس کو بنایا جاتا ہے سلیپر کی دورہ تاکہ پٹریوں کو برکل سیدھا رکھے ادھر ادھر نہ جائیں تو اس کو ہم بولتے ہیں سلیپر اب آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ سائیڈ سائیڈ میں بھی گٹیاں بھی ڈالی جاتی ہیں اس ٹریک پر تب اس کو بولتے ہیں بیلیشت اب اس کا کام ہے ان پٹریوں کو جو ہے کہ پوری طرح سے جام کر کے رکھنا ہو سکتا ہے اگر اس پہ ٹرین جائے تو اس میں کمپن پیدا ہوتا ہے ایسا میں ٹرین یہ جو پٹریوں ہیں ادھر ادھر کھشک کرنے کا ڈر رہتا ہے اس لیے جو ہے کہ اس میں گٹی ڈال دی جاتی ہے ویسے اگر اس پہ گٹی ڈالی رہتی ہے پیڑ پودھے یا پھر گھاس گھوس نہیں جامتی ہے تو برکل ٹریک ساپ رہتا ہے اس لیے جو ہے کہ اس پہ گٹی ڈالی جاتی ہے اب آپ کو بتا دیں کہ ان جو ٹریک ہے اس پہ ہائی سپیڈ سے ٹرینیں نہیں چلائے جا سکتے ہیں اس میں نورمل ٹرینیں چلتی ہیں اگر اس پہ ہائی سپیڈ چلائے گی تو ہو سکتا ہے پٹریوں ٹوڑ بھی سکتے ہیں اس لیے جو ہے کہ ہائی سپیڈ ٹرینوں کے لیے آپ دیکھ پائیں گے کہ وہاں پر آپ کو کچھ اس طرح سے ٹریک دیکھے گا جو کہ اس میں جو سلیپر ہیں یہ سیمنٹ کے لگے ہوتے ہیں اور جو اس میں بیلسٹ ہے اس کو استعمال نہیں کیا جاتا ہے یعنی پرمانینٹ اس کو جام کر دیا جاتا ہے تو یہ نون بیلسٹر ٹریک ہوتے ہیں اس پہ کتنی بھی ٹرین جو ہے کہ تیج آئے دھیم آئے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ یہ پرمانینٹلی جو ہے کہ جام کر دیا جاتا ہے اس کو ہائی سپیڈ ٹرین کے لیے بنایا جاتا ہے اب آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ یہاں پر اگر آپ کہیں سفر کرتے ہوں گے دیکھے ہوں گے جو ہے کہ اس طرح سے آپ کو کھمبوں میں لکھا مل جائے گا تو اس کا کام ہی مال یہ ڈرائیور جا رہا ہے اور دلی سے یوپی جا رہی ہے ٹرینیں وہاں پر اگر راستے میں کوئی چیز خراب دیکھتا ہے ڈرائیور پٹریوں میں یہاں کوئی دیکھت ہے تو وہ جو ہے کہ بتاتا ہے کہ اس کوڑ کے پاس آس پاس جو ہے کہ خرابی ہے آپ وہاں پر ٹھیک کر دیے جو کرمچاری ہوتے ہیں ریلوے کہ اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں اگر ایسا نہیں ہوگا تو کیا بتائے گا کہ دلی سے ہمیں اپی جا رہے تھے بیچ میں کہیں دیکھیں ہم جو ہے کہ ٹرین پٹری خراب ہے تو اس کو دھونڈتے رہیں گے اب لیکن اس کوڑ کی وجہ سے آسانی ہو جاتی ہے تو انت جو ہے کہ اس کو دھونڈ لیتے ہیں اور ترنت سائی کر دیتے ہیں تو اس کو جو ہے کہ خطر سے بچا جا سکتا ہے یعنی مالیج اگر آپ کا کوئی سامان یہاں پہ گیر جائے کہیں آس پاس میں تو آپ کبھی بھی دھیان دیجئے اس کوڑ کو دیکھ لو اور رپی اپ کو فونڈ کر دو اور ٹھونڈ کے آپ کو دے سکتے ہیں تو یہ جروری باتیں ہیں جرور دھیان دیجئے اب آپ دیکھ پا رہے ہیں پٹری کے بگل میں ان باکس لگے ہوتے ہیں یہ تھوڑی تھوڑی دور پر باکس لگایا جاتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں ایکسل کاؤنٹر یعنی جو ٹرین ہے اس کے چکے کو بولتے ہیں ایکسل اور اس ٹیوائس کو بولتے ہیں ایکسل کاؤنٹر کام کیسے کرتا ہے آپ یہاں پہ دکھاتا ہوں اس میں لگا ہوتا ہے ایک سینسر اب اس کا تار جوڑا ہوتا ہے اس ٹیوائس میں اب جیسے مالو یہاں ٹرین چلتے ہیں اس ٹرین کے جو ہی سارے چکے گن لیتے ہیں کتنے چکے ہیں اور اسی طرح آگے بھی کانٹیو لگا رہتا ہے اور اس جو جانکار یہاں کی ہے وہاں پہ سیئر کیا جاتی ہے وہ اگلے والی اگلے والی کو سیئر کرتا ہے اس طرح سے جو ہے کانٹیو بتا دے چلے جاتا ہے کہ کتنا کتنا چکے اس میں ہیں اگر لگتا ہے کہ اگر کوئی چکہ میں دکھت ہو رہی ہے تو ترانت سینگنل ڈاؤن کر دیا جاتا ہے یعنی ریڈ کر دیا جاتا ہے وہیں پہ ٹرین رک جاتی ہے تو یہ بھی جو ہے کہ بہت بڑے بڑے خطرے کو بچا سکتی ہے اس لیے جو ہے کہ ایکسل کاؤنٹر لگایا جاتا ہے تھوڑی تھوڑی دور پر لگے رہتے ہیں اب آگے چلتے ہیں اب یہاں پہ دیکھ پا رہا ہے کہ ٹرین کے پیچھے ہمیشہ جو ہے کی ایکس لکھا آپ کو ملے گا یعنی کروز کا نسان ملے گا تو اب اس کا کام ہے مال یہ کہیں سے ٹرین آ رہی ہے تو جو کرمچاری ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے کام ہے دیکھنا کہ ایک ساری ڈببے ہیں کی نہیں تو اب اتنا جو ہے کی شہیر ہے تھوڑا دقت ہوتی ہے ٹرین کے پیچھے جو ہے ایکس لکھیا جاتا ہے تو اب اس سے پتہ یہ چل جاتا ہے last میں کہ جو ہے کہ پوری ایک پوری ڈببے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو جو ہے پتہ لگانے کے لئے کہے جاتا ہے کہ اس میں پوری ڈببے ہیں کی نہیں ہیں تو اس سے ا Fit6 دیکھ لیا وہ اسے پتہ چل گئے کہ پوری ڈببے اس میں ہیں اس لیے اس میں کروس کا انسان بنا دیا جاتا ہے اب آگے چلتے ہیں اب آپ کو بتا دیں کہ یہ پول دیکھ پا رہے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں مارسٹ اب ایسا پول ایک آگے اور رہتا ہے ٹھیک ہے تو دو پول ہوتے ہیں اس کے بیچ کی دوری ہوتی ہے ساٹھ میٹر اس کی دور کی ساٹھ میٹر جو ہے کہ ہوتی ہے اب آپ کو بتا دیں کہیں اگر ٹرین موڑتی ہے تو وہاں پر اس کی دوری کم بھی ہو سکتی ہے دو ایسے ساٹھ میٹر اس کے دوری ہوتی ہے اور اس کو ہم بولتے ہیں آرم اب اس کا کام ہے جو پٹریوں ہیں اس کے سنٹر میں برکل تار کو کر کے رکھنا ہے آرم کا کام ہوتا ہے اب اس کے اوپر جو لگا وائر ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں کٹنری وائر اب اس کو نیچے ہوتا ہے جو اس کو بولتے ہیں کنٹیکٹ وائر اور اس کے بیچ میں جو ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں ڈروپر تو کٹنری وائر جو نیچے ہے کنٹیکٹ وائر کو اس کو سپورٹ میں لگایا جاتا ہے اور ڈروپر کو لگایا جاتا ہے اس تار کو جو ہے کی بلکل سیدھا رکھو ٹیڑھا میڑا نہ ہو تو سیدھا رکھنے کے لیے جو گئی اس کو ڈروپر کا استعمال کیا جاتا ہے تو اوپر والے کٹنری وائر اور بیچ میں جو ہے لگا ہوتا ہے جو ڈروپر اور نیچے لگا رہتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں کونٹیکٹ وائر جس میں جو ہے کی جس سے بجلی آتی ہے ٹرین میں رکی کے لے ہوں ، جو ، اب کیا بلکتے ہیں اب یہاں پر دیکھ پا رہا ہے اس کو بولتے ہیں تھیری پولی یہ اس کو بولتے ہیں ہم تھیری پولی ہیں اور یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیچ آپ کو لٹکا ہوئا یہاں پر مل جائے گا اسے ہم بولتے ہیں بیٹ KAR یعنی zagیперہ سکتے ہیں اب یہاں پر اس تار کو یہ کیے کھینچ کے رکھتا ہے جسیں ہم�وہر ہیڈ Ath board ہم ہماری ہماریت ہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو کھینچ کے رکھتا ہے اب کھینچنے کو جو بولتے ہیں فٹ بولتے ہیں اور جو جہاں پر لوڈ رکhou بیٹ رکھا اس کو ہم لوڈ بولتے ہیں تو اب کیا ہوتا ہے کمنت wäre تار اور زہر تھنڈی ہو مکر جاتے ہیں تو تھنڈی ٹھیک ہے لیکن گمنت میں اگر پکلیں تو وہ بیٹOkay سکتے ہیں اس لیے یہاں پر بیٹ رکھ جاتا ہے اس تار میں لگا کر تاکہ تر گرمم اگر تار گلا تو ضوص ہی کہ ہمیشہ ٹائٹو بنا رہے اس لیے جو ہے کہ تھیری پولی کا استعمال کر کہ اس میں بیٹھ لٹکایا جاتا ہے اگر آپ کہیں بھی دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا اب آگے چلتے ہیں ہم بات کریں گے کہ آخر تار یہ گھستہ کیوں نہیں ہے تو یہاں پہ آپ کو بتا دیں کہ دیکھ پانے اس کو بولتے ہیں ہم پینٹو گراف اب یہ جو وائر ہوتا ہے اس میں کہ اوبر ہیڈ وائر یعنی کنٹیکٹ وائر ہوتا ہے جس میں بجلی چلتی ہے پچیس ہزار کے بھی یعنی پچیس ہزار کلو بولٹیج چلتا ہے اس میں اب یہاں پہ آپ کو بتا دیں کہ یہ وائر جو ہوتا ہے پیوار کا پر کا ہوتا ہے یعنی بہت ہی ہارڈ ہوتا ہے اب یہ تار گھستے نہ جو ہے کہ کنٹیکٹ وائر گھستے نہ اس کے لیے یہاں پہ ایک میٹر لائیڈ اسٹریپ استعمال کیا جاتا ہے جس کو چار مہینے میں بدل دیا جاتا ہے تو یہ جو کاپر کا وائر ہوتا ہے بھرکل ہارڈ ہوتا ہے اور جو میٹر لائیڈ شٹریپ ہوتی ہے بھرکل ملائم ہوتی ہے اس کے کارن جو ہے کہ یہ تار نہیں گھستا بلکہ یہ اس میں پینٹو گراف میں لگا شٹریپ جو ہے گھس جاتی ہے جس کو چار چار مہینے میں بدلا جاتا رہتا ہے اب آپ کو بتا دیں کہ یہ تار جو ہے کہ کیول ایک ہی جگہ نہیں گھستا ہو سکتا یہاں بھی چلے یہاں بھی تھوڑا تھوڑا یہ تار کو تھوڑا ہلکہ ہلکہ ٹیڑھا بنا دیا جاتا ہے تاکہ ایک ہی جگہ نہ گھسے تو اس کارن جو ہے کی وائر نہیں گھستا بھرکی شٹریپ گھستی ہے جس سے بدلنا آسان ہوتا ہے بدل دیا جاتا ہے اب آپ کو بتا دیں کہیں کہیں جو تار ہیں یا پٹرییاں ہیں اوپر نیچے رہتی ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر لگا رہتا ہے کمپریسر جو کہ اس کو اگر پٹریس کر کے اوپر کو دھکا دیکھ کے رہتا ہے تاکہ اگر کہیں پٹرییاں اوپر نیچے ہو تو یہ یہاں سے مطلب کی گیپ نہ ہو پھرکل ٹچ رہے اس میں تار میں تب ہی جو ہی کرنٹ آئے گا تو یہاں پر کمپریسر لگا دیا جاتا ہے تو کہیں بھی خال رہتی ہے اوپر چلا جاتا ہے اگر بھروپر ہیں تو یہ نیچے آ جاتا ہے مطلب کہ ایک دن پیور آٹومیٹک ہوتا ہے سسٹم تو اس میں کوئی دیکھت نہیں ہوتی ہے اب آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر ایک سسٹم ہو لگایا جاتا ہے جسے ہم بول دیئے انسولیٹر اب جو بھی اس وائرس میں کرنٹ آتا ہے تو یہاں انسولیٹر لگا دیا جاتا ہے تاکہ بوڑی میں کرنٹ اس کے نا فائلے کیول جی ہو ہے کہ سیدھا ٹرانس فارمر میں اس کا کرنٹ جا پائے انسولیٹر لگا دیا جاتا ہے اسے پلکل پتھڑ کا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہیں بھی تار جوڑا تھا تو وہاں انسولیٹر لگایا جارور جاتا ہے اس ویڈیو میں اتنا ہی باقی اپ ڈیٹ پانے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل سسکرائب کر سکتے ہیں